السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ العزیز الغفور الحلیم الشکور احمد ربی واشکره واتوب اليہ واستغفره فلربی الحمد في الدنیا والآخرة على فضله ومننه ما علمنا منها وما لم نعلم لا الہ الا اللہ وحده لا شریک ل العلیم بذات الصدور ہر قسم کی حمد اللہ کے لئے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے بردبار اور قدردان ہے میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں پس دنیا اور آخرت میں میرے رب ہی کے لئے ہر قسم کی حمد ہے اس کے فضل و کرم پر اور اس کے احسانات پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ دلوں کے بھید تک جاننے والا ہے ہم آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم عطا کیا اس علم کی بنا پر فضیلت دی فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت کی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو دھتکار دیا اس نے اللہ تعالی سے قیامت تک کے دن کے لئے محلت مانگی اور ابن آدم سے اپنی واضح دشمنی کا اعلان کر دیا اور اسے گمراہ کرنے کے لئے ہر طرح کا عظم ظاہر کیا تو ہم اس پر بات کر رہے تھے اور اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 34 ہی اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا ابلیس نے صرف سجدے سے ہی انکار نہیں کیا بلکہ اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام سے مستقل طور پر ایک دشمنی کی ٹھان لی یعنی ان کا دشمن بن گیا اور نہ صرف یہ کہ آدم علیہ السلام سے بلکہ ان کی ساری کی ساری ذریعت سے یعنی اولاد آدم سے بھی ہم سب سے یعنی شیطان ہمارا سب کا کھلا دشمن ہے اس نے اوپن لی سب کے سامنے اللہ سبحانو تعالی کے سامنے اپنے ان جذبات اور احساسات کا اظہار کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ پکہ ارادہ کر لیا کہ میں اب اولاد آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سورة اللہ راف میں آتا ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ پس بوجہ اس کے جو تُو نے مجھے گمراہ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالی کو بلیم کر رہا ہے حالانکہ اللہ سبحانو تعالی نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ کیا کیا تھا سجدے کا حکم دیا تھا تو اس میں گمراہی کی کونسی بات تھی لیکن اس نے بات کو سیدھی طرح نہیں سمجھا بلکہ الٹا اللہ تعالی کو الزام دیا کیونکہ اسے اب اپنے غلط کاموں کے لئے کوئی جواز تلاش کرنا تھا اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ انسان بھی جب کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتا ہے اور یہ نفس کی چال ہوتی ہے جو شیطان کی تحت ہوتا ہے مثلاً اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کسی مرد سے بغیر شادی کے تعلق قائم کر لیتی ہے اور اس کا جواز کیا پیش کرتی ہے آخر میں بھی تو انسان ہوں میری بھی کچھ جذبات ہیں اگر میری شادی نہیں ہوئی تو پھر میں کیا کروں مجھے بھی اپنی خواہش پوری کرنی ہے بہرہ وغیرہ اور اس میں وہ مورد الزام کس کو ٹھہراتی ہے کبھی والدین کو کیونکہ والدین نے میری شادی نہیں کی اس لئے اب میرے پاس جواز ہے کہ میں جو بھی حرام کام کرنا چاہوں کروں تو یہ تو بات نہیں بنتی اس سے تو جواز نہیں نکلتا کہ اگر ایک کام نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے چاہے وہ والدین کی غفلت ہی کیوں نہیں تو اس سے ایک حرام کام یہ پڑھنے کا تو کوئی جواز ہے ہی نہیں اسی طرح اور بھی بہت سی چالے ہیں جو نفس چلتا ہے اور وہ دراصل شیطان ہی کی سکھائی بھی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے لیے یہی راستہ اختیار کیا تھا اور اس نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ کیا تو اب میں بھی ان سب کے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ تو گویا ابلیس نے اپنی گمراہی کا قصور وار اللہ کو ٹھہر آیا اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے معاملات میں اپنے بھٹکنے بگڑنے نافرمانیاں کرنے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں اور اس میں سب سے جو عام طریقہ ہے وہ ہے تقدیر کا بہانہ کہ ہماری اگر تقدیر میں لکھا ہوتا کہ ہم اچھے کام کریں تو ہم ضرور اچھے کام کرتے اب میں نے اگر یہ غلط کام کیا ہے تو اس لیے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو کبھی تقدیر کا بہانہ کر لیتے ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دیتا تو ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں اللہ ہی نے توفیق نہیں دی تو ابلیس نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ اپنی نافرمانی اور گمراہی کا سارا قصور اللہ تعالیٰ کی ذمہ لگا دیا اور کہا کہ مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا جو مجھ سے کم تھر تھی اس سے مجھے ٹھیس پہنچی اور میں ایک آزمائش میں پڑ گیا اس لیے مجھے نافرمانی پر مجبور کر دیا گیا تھا حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا سمپل ایک حکم ملا تھا سجدہ کرو جیسے سارے فرشتوں نے انگنت فرشتوں نے سجدہ کیا تھا کیا ابلیس کے لیے کچھ مشکل تھا سجدہ کرنے میں کیا مشکل پیش آتی آپ نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے کیوں کرتے ہیں سجدہ اللہ کا حکم ہے سجدہ کرنا نماز کا ایک حصہ ہے اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں بس اتنی سی بات تھی اللہ تعالی نے جو حکم دیا وہ کر لیتا جیسے پوری کائنات اللہ کے حکم پر چل رہی لیکن اس نے ایک دوسری ہی رہا اپنائی اور پھر آدم علیہ السلام کو بھی سبب بتایا لہٰذا وہ ان کے پیچھے پڑ گیا اب یہاں پھر لفظ ہے سرات مستقیم کہ میں ان کے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا کیا یہ کسی خاص ہائیوے کا نام ہے جہاں شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور اگر آپ وہاں سے گزرے تو آپ کو پکڑ لیتا ہے چوڑ ڈاکوں کی طرح لغت میں سرات راستے کو کہتے ہیں اور سرات کا لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں آتا ہے ایک تو راستے کے معنوں میں جیسے ہائیوے ہوتی ہے اشتڑک ہوتی ہے اور دوسرا دین کے معنوں میں ٹھیک ہے کس معنے میں دین جب ہم کہتے ہیں نا اہدن السرات المستقیم تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے دین پر چلا یعنی سرات راستے پر چلا کا مطلب یہاں کیا ہے دین یعنی دین پر چلا اور دین کو سرات کا نام کیوں دیا گیا ہے دین کو راستہ کیوں کہا گیا ہے جیسے راستے پر چلا جاتا ہے تو دین پر بھی چلا جاتا ہے راستہ ہماری رہنمائی کرتا ہے نا دراصل اس طرف جاؤ اب دائی طرف چلے جاؤ ماہی طرف مر جاؤ تو دین بھی کیا کرتا ہے دراصل ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور شیخ سادی کہتے ہیں کہ سرات مستقیم سے مراد وہ واضح راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی جنت کی طرف لے جاتا ہے اور یہ راستہ حق کی معرفت ہے اور اس پر عمل کا راستہ ہے تو سرات مستقیم کہتے ہیں معرفت الحق والعمل بھی یہ ہے سرات مستقیم یہ ہے ہدایت اب آپ دیکھئے کہ شیطان جو ہے وہ دین کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے ہمیں دین پر نہیں چلنے دیتا جب بھی ہم دین کا کوئی کام کرنے لگتے ہیں چاہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہو یا گھر سے متعلق ہو یا لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینی ہو تو اس میں وہ مشکلات کھڑی کرتا ہے اس میں وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے کبھی وہ ہمارے نفس کو آلہ کار بناتا ہے اور کبھی وہ لوگوں کو آلہ کار بناتا ہے کبھی ہمارے نفس کے اندر سستی اور اجز وغیرہ ہوتی ہے سستی، کاہلی، کمزوری وہ کمزور کرتا ہے ہمارے اندر خواب دلاتا ہے یہ نہیں ہونے کا بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے بڑی مخالفتیں ہوں گے ڈراتا ہے ہمیں کبھی آئیدکم الفقر فقر کا حکم دیتا ہے کبھی امر بالفہشا کبھی بے ہیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے یعنی اچھے کام کی بجائے کچھ اور غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے اس میں اٹریکشن پیدا کرتا ہے اور کبھی لوگوں کی شکل میں آتا ہے من الجنتی من ناس یعنی کبھی شیعتین کی فوجیں لاتا ہے اور کبھی انسانوں کی فوجیں لاتا ہے انسانوں میں سے بھی وہ انسان جو آپ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں آپ کے بہت پیارے ہوتے ہیں کبھی وہ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں کبھی وہ آپ کا شوہر ہو سکتا ہے یعنی ان کے ذریعے کیونکہ یہ ہماری ویکنس ہوتا ہے نہیں پیار کرشتے ان کے ذریعے وہ ہمیں دین سے ہٹاتا ہے دور کرتا ہے اور بعض وقت تو ہم خود ہی ان میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے گناہ کر جاتے ہیں ان کی وجہ سے یعنی جہاں ان کو کوئی فائدہ دینا ہو تو ہم بھول جاتے ہیں حلال کیا حرام کیا جب ان کو خوش کرنا ہو تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے پھر ہمارے سامنے کون ہوتا ہے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ہمارے ہزبنڈ ہوتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں اس کو میں کیسے خوش کروں اس کو میں نہیں نراز کر سکتی اگر یہ نراز ہو گیا تو پھر پتری کیا ہو جائے گا بہت سخت امتحان ہوتا ہے نا انسان کا اور کبھی انسان کہتا ہے کہ وہ سب آرام کرو سوئے رہو اپنے آپ کو کس مشکل میں ڈالنا ہے کچھ اور کرو سانی دنگی یہی کرتے رہنا ہے تو شیطان ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے خیر کے راستوں پر بیٹھتا ہے اس کی وضاحت سنن نسائی کی ایک حدیث بھی کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے یعنی چھپ کے بیٹھ جاتا ہے پس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے کیا تو اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے اور اپنے آبا و عداد کے دین کو چھوڑتا ہے لیکن ابن آدم اس کی نافرمانی کرتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے پھر وہ اس کے حجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کیا تو اب حجرت کرے گا اپنے زمین و آسمان یعنی اپنا علاقہ اپنا وطن چھوڑ دے گا اور بے شک مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح جسے رسی بندی ہو لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور حجرت کر جاتا ہے پھر جہاد کے رسے میں بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے جب تو لڑے گا تجھے قتل کر دیا جائے گا تیری بیوی سے نکاح کر لیا جائے گا اور تیرا مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا یعنی کہتا ہے برے برے خیالات ہیں لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ عزو جللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے اور جو قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے یعنی جو اللہ کے رستے میں اطاعت کرتا کرتا مارا بھی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجتے اب آپ دیکھئے آپ نے یہاں کون سا رستہ دیکھا یہ کیا رستہ تھا جہاں شیطان بیٹھا ہوتا کیا کر کیا رہا تھا دل میں وسوسیں ڈال رہا تھا دل میں خیالات ڈال رہا تھا دل میں ایسی ایسی سوچیں ڈال رہا تھا آپ دیکھیں کہ جب آپ نے کچھ کرنا ہو تو آپ کا دماغ آپ کا برین زیادہ ایکٹیولی کام کرنے لگتا ہے مثلا آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے کسی پارٹی پہ جانا ہے تو آپ کے وائنڈ کو کیا ہوتا ہے جانے سے پہلے کیا پہننا ہے کیا لے کے جانا ہے کس طرح جانا ہے کس کے ساتھ جانا ہے کس کس نے گھر میں سے جانا ہے کتنے بجے جانا ہے کتنے سارے سوال ہیں نا جو ذہن میں گھومنے لگتے پھر وہ آپ ایک ہلچل مجھا دیتے ہیں گھر میں شور شرابہ کر دیتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو یعنی مسلسل آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور چیزیں بھول جاتے ہیں بس پہ جانا جانا آپ کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اسی طرح الہدہ آتے ہیں اسی طرح اور بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو جب بھی کوئی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کا برین ایکٹیو ہوتا ہے ایکٹیو لی سوچنے لگتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی شیطان بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے جب آپ کسی غلط راستے میں یا کوئی نیوٹرل سا راستہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا لیکن جو ہی آپ کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ بڑا خیر کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ آپ کے ذہن میں اور زیادہ برے برے خیالات ڈالتا ہے اور کسی کو تو روکنے میں ہی کامیاب ہو جاتا ہے اور کچھ نکلتے ہیں تو سستی کے مارے نکلتے ہیں جیسے منافقین تھے اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان سے لڑکے اس کو ہرا کے اور وہ کام کر جاتے ہیں اللہ کے ازن اور فضل سے جو انہیں کرنا ہوتا ہے اب یہ سب کچھ آپ سوچیں کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو اسے کس درجہ میں پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اسے کتنا مکمل کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ خیر کے کاموں کو ادھورہ چھوڑ کے کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں مثلا پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے اب کیا ہے بور ہو رہے ہیں علاج کیا ہے کیا کرو فون کھول لو کوئی ویڈیو لگا لو ٹائم بہت اچھا پاس ہو جائے گا بوریت ختم ہو جائے گی چلے ٹھیک ہے اگر آپ تھک گئے تھے آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا تھا تو آپ کسی حلال ایکٹیوٹی سے بھی کر سکتے تھے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حلال میں آپشنز بہت کم ہوتی ہیں اور ویسے بھی ہمارا ٹیسٹ نہیں ڈیویلپ گوا ہوتا حلال سے لہٰذا ہم یا مشکوک یا مکروح یا پھر حرام چیزوں میں جا پڑتے ہیں اور ایسی چیزیں چونکہ بہت commonly available ہیں بہت سستی ہیں بہت عام ہیں آپ یوٹیوب کھولیں ریلز کو دیکھیں سامنے کیا نظر آئے گا سب سے اوپر کیا پاپ اپ ہو رہا ہوتا ہے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے جو آپ نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے ایک تو وہ نظر آتا ہے اس کے علاوہ کیا آتا ہے لگتا ہے کسی نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں اور کسی کو کچھ خبر نہیں جو اس ٹائم ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا میں ذرا ایک نظر دیکھ لوں یہ دیکھیں اس کا ڈریس کیسے ہے یہ ڈریس میں دیکھ لیتا ہے اچھا بھر یہ کر کے آ رہے ہیں وہ ایک دفعہ نے سمجھ نہیں آئی دوبارہ لگاؤ ذرا یہ کیا ہے اور دوبارہ لگانے میں کیا مشکل ہے ایک دوبارہ ٹچی کرنا ہے نا وہ پھر اسے شروع ہو جائے گا یعنی برائی تک پہنچنا اتنا آسان اور اگر آپ نے کوئی لیکچر سننا ہے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا وہ کہیں گمہ ہوا ہوگا پھر اس کے سپیلنگ غلط ہو جائیں گے پھر آپ فرسٹریٹ ہو کے چھوڑ دیں گے گیا کام ختم اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اور سوچ کے کھولتے ہیں اور پہنچ کے اور جاتے ہیں رستہ کھو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں رستہ کھونا رستہ کھو دیتے ہیں اور شیطان وہیں سے ساتھ داخل ہو جاتا ہے منزل تک نہیں پہنچنے دیتا کیوں اس لیے کہ اس نے کچھ اور بھی کہا تھا وہ کیا تھا سورة العراف میں ہی آتا ہے ثُمَّ لَا آتِيَنَّهُم مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْ عَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِلِينَ پھر میں ضرور ان کے پاس ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے آؤں گا اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا اب اس کا کیا مطلب ہے کیا لٹرلی شیطان آگے سے آتا ہے یا پیچھے سے آتا ہے یا دائیں سے آتا ہے مراد اسے کہ میں ہر حربہ استعمال کروں گا انسان نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہے گا آگے نہیں بڑھنے دوں گا کسی برائی سے پیچھے ہٹنا چاہے گا پیچھے نہیں جانے دوں گا اگر اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہے گا وہ نہیں کرنے دوں گا یعنی دائیں بائیں نہیں نکلنے دوں گا اس سے برائی کروا کے ہی چھوڑوں گا اور اس نے چیلنج کیا تھا اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِلِينَ ان کی اکثریت کو تو ناشکرہ پائے گا یعنی نافرمان پائے گا اکثریت نافرمانی کرے گی اور یہ بات درست ہے اکثریت اللہ کی نافرمان ہے اب یہ جو آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں اس کے کئی توجیحات علمانے کی ہیں عبداللہ بن عباس جو کئی صحابی ہیں وہ کہتے ہیں مِن بَيْنِ اَعِدِيْهِمْ کا مطلب ہے آخرت کے بارے میں یہ ان کے آگے ہے نا آخرت آگے آ رہی ہے آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دوں گا کہ کوئی قبر کا عذاب نہیں قبروں سے اٹھایا نہیں جانا نا جنت ہے نا جاننا میں مر گئے مٹی میں مل گئے ختم ہو گئے خلفِہِم کا مطلب ہے میں انہیں دنیا کی رغبت دلاؤں گا ان ایمانِہم کا مطلب ہے ان کے لئے دین کے کام کو مشتبہ کر دوں گا یعنی نیکیوں کی طرف سے آؤں گا اور نیکیوں کے بارے میں ان کو سست کر دوں گا ان شمائلِہم ان کے بائیں طرف سے آؤں گا یعنی ان کی برائیوں کو ان کے لئے خوش نما بنا دوں گا پھر ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے ممبینِ ایدیہم ان کی جو عمریں باقی رہ گئی ہیں اس میں وہ اطاعت کی طرف پیش رفت نہیں کریں گے خلفِہم جتنی عمریں گزر گئیں ان میں کی گئی کسی نافرمانی سے توبہ نہیں کریں گے ایمانِہم ان کے غناء کی طرف سے آؤں گا مال کو کسی ایسے کام میں خرچ نہیں کریں گے جس کی قدر کی جائے مال کو اچھے کاموں میں خرچ نہیں کریں گے شمائلِہم ان کی فقر اور محتاجی کی طرف سے آؤں گا پھر وہ اس میں کسی بھی حرام کام سے نہیں رکیں گے پھر یہ ایک اور معنی بھی کیا گیا ان کی عرضوں کو بڑھا دوں گا ان کی جہالت کو ان پر نافذ کر دوں گا انہیں بس وہ کام سجاؤں گا جو ان کے لئے آسان ہوں اور کچھ ایسے کام ہوں گے ان کے لئے جو بہت مشکل ہوں گے اور راجِ رائے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو خیر کے رستوں سے رکوں گا اور شر کے رستوں کو ان کے لئے آسان کر دوں گا یہاں اوپر اور نیچے کی سمت کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت اس کو روک دیتی اور یہ بھی کہا گیا کہ نیچے انسان چونکہ سجدہ کرتا ہے تو اس لئے اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے یہ اس طرف سے نہیں آتا ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کے چلنے کی چار سمتیں ہیں ایسے ہی ہے نا یا آپ کدھر جاتے ہیں آگے یا قہقرہ پیچھے یا رائٹ یا لیپ وہ کہتا ہے انسان جدھر بھی جاتا ہے سرات ہے نا راستہ تو یہ راستہ ہے نا آگے پیچھے دائیں بائیں وہ کہتا ہے کہ انسان جس طرح بھی چلے گا شیطان کو پائے گا چاہے آگے جائے چاہے پیچھے جائے چاہے دائیں جائے چاہے بائیں جائے گھات لگا کے بیٹھا ہوگا اگر وہ نیکی کے رستے پر چلے گا تو اس پہ شیطان کو پائے گا اور وہ اس کو کاٹ دے گا یا اس کے لئے رکابٹیں ڈالے گا یا سست کرے گا یا اس کام کو پوسٹ پونٹ کرا دے گا بعد میں کر لینا اگلے سال کر لینا شادی کے بعد کر لینا ڈیلیز 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 پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ نافرمانی کے رستے پر چلے گا تو شیطان اس کو اکسائے گا اس کی خدمت کرے گا اس کا مددگار بن جائے گا اس کو عارضوں اور خواہشات دلائے گا لہٰذا ایفرٹ تو برے کام میں بھی لگتی ہے لیکن وہ کام اس کے لئے کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا لہٰذا اچھے کام کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دے گا انسان اور برے کام کو آسان سمجھ کے اختیار کر لے گا مثلا حلال کمائی کرنے میں بڑی محنت اور بڑی مشکت ہے لہٰذا یہ جاب کرنے کی ضرورت نہیں اس میں بڑی محنت ہے بہت کام کرنا پڑے گا اور یہ رستہ بہت آسان ہے اس میں تو مفت میں پیسہ مل جاتا ہے چاہے مشکوک ہو عمومی طور پر آپ دیکھیں عوام الناس کی بات کر رہی ہوں آپ جیسے پڑے لکھے لوگ کی بات نہیں کر رہی کہ ان کے سامنے اگر دو چوائسز ہوں ایک میں محنت کرنی پڑ رہی ہو لیکن حلال ہو اور دوسرے میں مفت کا مال ہو لیکن مشکوک اور حرام ہو کدھر جائیں گے کمی لوگ جائیں گے مشکت والے رستے پہ تو شیطان کے ہر طرف سے آنے پر اللہ کے بندوں کا رد عمل کیا ہے وہ کہتے ہیں جہاں تک میرے پیچھے سے آنے کا مطلب ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ مجھے ان کے ضائع ہونے کے بارے میں دراتا ہے جن کو میں مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاؤں گا پیچھے سے آتا ہے یعنی شیطان کیا ڈراتا ہے تم جا رہے ہو دنیا سے تمہارے بچوں کا کیا ہوگا ان کو کون کھلائے پھلائے گا اور اس پہ وہ رونا چرو کر دیتا ہے غمگین ہو جاتا ہے مثلا اگر کسی ایسے انسان کو کوئی بیماری لاہق ہو گئی ہو جس میں ڈاپٹر نے کہا کہ بس چند ہفتے کی بات ہے تو اس کا وہ سارا وقت کس فکر اور کس خوف کس خیال میں گزارے گا وہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا بجائے اس کے کہ وہ سوچے میں آگے جا رہا ہوں میرا کیا ہوگا نہیں سوچنے دیتا ہے پیچھے کیا ہوگا تو ابن القیم کہتے ہیں کہ جب وہ میرے پیچھے سے آتا ہے پیچھے والوں کے بارے میں آتا ہے تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا سبحان اللہ اتنی خوبصورت آیت ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کی ذمہ نہ ہو مجھے پرشان ہونے کی کیا ضرورت ہے مجھے غم کرنا چاہیے کس چیز کا کہ میری موت قریب آگئی ہے میرا حساب قریب آگیا ہے میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں میرے آگے کیا ہوگا مجھے کسرہ سے استغفار کر لیلی چاہیے صدقہ خیرات کر لینا چاہیے نیکی کے کام کر لینے چاہیے وعدے پورے کر لینے چاہیے لوگوں سے اور اللہ سے معافیاں مانگ لینے چاہیے لیکن وہ اس کو یہ کام نہیں کرنے دے گا اسے الجائے رکھے گا کہتے ہیں جب وہ میری دائیں طرف سے آتا ہے ملک یمین تو عورتوں کی طرف سے آتا ہے تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ انجام متقی لوگوں کے لیے اچھا ہے تو میرا تقویٰ جو ہے وہ مجھے حرام کام کرنے سے روک دیتا ہے اور جب وہ میری بائیں طرف سے آتا ہے تو وہ خواہشات کی طرف سے آتا ہے تو میں یہ پڑھتا ہوں وَحِي لَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ اور ان کے اور جو وہ خواہش کرتے ہیں اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی تو وہ آیات کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کرتے تھے اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت دعا سکا دی ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کی اگر ہم صبح شام پڑھیں اس کو تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے شیطان کے شر سے کیا ہے دعا اللہم انی اسألوک العافیتا پی الدنیا والآخرا اللہم انی اسألوک العفو والعافیتا پی دینی و دنیایا و آہلی و مالی اللہم مستر عوراتی آمر روعاتی اللہم محفظنی من بین یدی و من خلفی و یمینی و انشمالی و من فوقی و عوض بعظمتکا اس دعا نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں کمپلیٹ پروٹیکشن اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے آرام اور راحت کا سوال کرتا ہوں آفیت اے اللہ میں تجھ سے معافی اور آفیت کا طلبگار ہوں اپنے دین و دنیا میں اپنے اہل و مال میں اے اللہ میرے عیب چھپا دے مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن ینایت فرما یا اللہ میرے آگے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں میرے اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں اور اکثریت کا حال کیا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ اصل میں یہاں مومنین نہیں کہا مسلمین نہیں کہا متقین نہیں کہا سابرین نہیں کہا شاکرین شاکرین کیوں کہا بات یہ ہے کہ ایک طرف ہے رحمان اور ایک طرف ہے شیطان جب ہم رحمان کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں سخت ناشکرے کیوں سب کچھ ہمیں کس نے دیا ہے رحمان نے دیا ہے کھانے کو پہننے کو زندگی کی ہر نعمت اور اس کے مقابلے میں شیطان کس کا دشمن ہے رحمان کا دیا ہمیں سب کچھ رحمان نے اور ہم بات مان رہے ہیں اسی کے دشمن کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا نا یا ابت لا تابد الشیطان ان الشیطان کانا لرحمانی اسییہ اے ابا جان آپ شیطان کی بات نہ مانیں اس کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے اب آپ اس کو عام مثال سے بھی سمجھیں مثلا آپ کے والدین آپ کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں سب ہی کچھ وہ دے رہے ہیں اور آپ کے والدین کے کچھ دشمن بھی ہیں امیجن کرے نا کر لیا اچھا اب آپ کو والدین ایک بات سجھاتے ہیں اور جو ان کے حریف ہیں وہ کوئی اور بات کہتے ہیں آپ کو کرنا کیا چاہیے والدین کی ماننی چاہیے لیکن اکثر لوگ والدین کی ماننے کی بجائے ایسے لوگ کی مانتے ہیں جو میٹھی چھوڑیاں ہوتے ہیں میٹھی چھوڑیاں کیا ہوتے ہیں جو ہوتے ظالم ہیں اندر سے اور اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں برائی کو مزین کر کے بتاتے ہیں اور آپ ان کی بات مان جاتے ہیں مثلا ایک لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آگیا آج آپ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے پڑ گئی کبھی ہر وقت بچوں کی باتیں کرتی ہیں آج لڑکیوں کی باتیں شروع ہو گئی ایک لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آگیا ہے انتہائی نکمہ لڑکا ہے آوارہ لڑکا ہے اور اس آوارگی میں اس نے کہیں آپ کو دیکھ لیا اور اب آپ کے پیچھے لگ گیا اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے آپ اس کے شدائی ہو گئے اب وہ آپ کے والدین کے پاس رشتہ لے کے آتا ہے آپ کے والدین کہتے ہیں نہیں یہ لڑکا اس قابل نہیں کہ جس کو ہم اپنی بیٹی دیں اور وہ اس میں بالکل حق وجانب ہوتے ہیں لیکن لڑکی کیا کہتی ہے شادی کروں گی تو یہی کروں گی ورنہ زہر کھا کے مچ اب وہ کیا کر رہی ہے لڑکی اقل کیا بتاتی ہے لڑکی کیا کر رہی ہے وہ اپنے والدین کی بہت شکر گزار ہے نہ شکر پن کی انتہا کہ جنہوں نے پالا بڑا کیا کھلایا پلایا پڑھایا ہر تکلیف اٹھائی اور ابھی بھی خیر خواہی کر رہے ہیں اور آپ کی اقل میں یہ بات ہی نہیں آ رہی کہ اس شیطان کی بات نہیں ماننی وہ شیطان آپ کے والدین کا دشمن ہے آپ کا بھی ہے لیکن ابھی اس نے آپ کے لئے زندگی کو اتنا حسین بنا کر پیش کیا ہوا ہے اپنی باتوں سے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کدھر کو جانا ہے اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اس قسم کے شکاریوں کے ہتھے چڑھ کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے اور چلی جاتی ہیں اور پھر انجام کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا پڑھا ہوا ہے نا جانتے ہیں نا کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایسی لڑکیوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے یہی حال ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر نہ کوئی ہمارے لئے رحمان ہے نہ رحیم ہے کوئی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں اللہ سے بڑھ کر وہ جو کچھ ہمیں کہتا ہے وہ سرہ سر ہماری بلائی کے لئے کہتا ہے لیکن شیطان ہمیں کہتا ہے یہ اتنا مشکل کام ہے وہ سارے فائدے کے کام ہمیں مشکل بنا بنا کے پیش کرتا ہے اور دوسری طرف وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے ذخرف القولی غرورہ دھوکہ دے کے کیا کرتا ہے انسان کو پسلاتا رہتا ہے تک انسان اس کے ڈھپے آ جائے اور برے کام کرے اور جب انسان کر چکتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے خنا بری امن میں تو بری زمہ ہوں انی دعوتکم فستجب تم لی فلا تلومونی ولومو انخسکم کہ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی یعنی برائی کی تم نے میری دعوت بلہ بیک کہہ دیا تم اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے آئی تمہیں لڑائیاں چروع ہوتی ہیں نہ کھانے کو ہوتا ہے نہ رہنے کو ہوتا ہے نہ کچھ وہ کبھی در بھگائے پھر تک کبھی در چوری کر کے جو چیزیں کٹھی کی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑکے لڑکی میں پھر وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں اب ماں باپ کہتا ہے اس گھر کا دروازہ بند ہے واپس کیا آ سکتی پھر انڈ کہا ہوتا ہے خودکشی پہ یا دارال امان میں نتیجہ کیا ہوتا ہے نہ دین نہ دنیا نہ آخرت کچھ بھی نہ بچا تو شیطان بھی اسی طرح کی دشمنی کرتا ہے قیامت کے دن کہے گا میں نے تو بس صرف تمہیں دعوت دی تھی کہ میری بات مان لو تم نے خودی لبیک کہی آج مجھے مت بلیم کرو اپنے آپ کو کرو کیوں آئے تھے میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم شیطان کی چالوں کو سمجھیں جس نے ہمارے باپ آدم سے دشمنی کی اور پھر ہم سے بھی دشمنی کر رہا ہے یہ ہے کہ شیطان نے اتنے دعوے سے کیسے کہا والا تجدو اکثر ہم شاکرین کہ آپ ان کی اکثریت کو شکر گزارنے پائیں گے یعنی اطاعت گزارنے پائیں گے آپ کی دیوی نعمتوں پر حق تو یہی بنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت اور عبادت کی جائے لیکن لوگ نہیں کریں گے گویا وہ کیا کریں گے نہ شکرہ پن کریں گے محسن کو نہیں پہچانتے کہ اس نے جتنے بھی حکم دیا ہے وہ کس لئے ہیں فائدہ کے ہیں چاہے مشکل ہے چاہے آسان ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کہہ رہی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے ہمارے لئے حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے اچھا یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو یہ کیسے پتا چلا کہ انسانوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی اس کے بارے میں ایک کال ہے کہ اس نے ایسا گمان کے طور پر کہا تھا اور اس کا گمان درست نکلا اس کا صرف گمان تھا کرے گا میری باتوں میں آ جائے گا اور وہ بڑا خوش تھا کہ میں جس طریقے سے اس کو بھیکاؤں گا اور جس طرح چاروں طرف سے آؤں گا اس کو چھوڑوں گا تھوڑی اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا تو قرآن مجید میں آتا ہے سورة سباہ میں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْءٍ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ اور یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا یعنی انسانوں کے بارے میں ابلیس کا گمان سچا ہو گیا پس مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کر لی اور اس کا ان پر کوئی زور نہیں تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہیں مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون ان میں سے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں ہیں اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے تو اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اکثریت جو ہے اکثریت شیطان کی پیروکار ہے سورة یاسین میں آتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَفِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ بِلَا شُبَى یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے وہ اسی لئے آئے کہ شیطان نے ان کو اپنا بنا لیا تھا تو ہمیں شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ کس صفت کی ضرورت ہے شکر گزار ہونے کی نعمتوں کی قدر کرنے کی نعمتوں کے لیے آنکھ کھولنے کی نعمتیں دیکھنے کی ان کا اقرار کرنے کی احساس کرنے کی کوئی کس نے دی ہیں آپ سوچئے اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب مجھے کوئی نعمت ملتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں شکر ادا کرتی ہوں یا اس میں نقص نکالنے لگ جاتی ہوں یا پھر بھولی جاتی ہوں میں اپنی نعمتوں پر کس حد تک شکر گزار ہوں یعنی یہ مجھے جواب نہیں چاہیے آپ کو خود اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ جب کوئی نعمت آتی ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے شکر کا اپوزٹ ہوتا ہے شکوہ شکایت شکوہ شکایت آپ کو اپنی زندگی میں اللہ سبحانو تعالی سے کوئی شکوہ تو نہیں تقدیر پر راضی ہیں اپنی تقدیر پر اپنے حالات پر بڑے اچھل ہو گیا القدر المر کڑوی تقدیر پر کڑوی تقدیر پر یعنی جو مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں اچھے بتائیں کہ کل سے آج تک کتنی دفعہ غصہ کیا آپ نے غصہ کیوں کرتے ہیں جب مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے آج اگر کسی بات پر غصہ ہے تو سوچئے کیوں غصہ کر رہی ہیں پہلے تو اللہ کریئے یاد بھی آج ہے کہ کیوں کر رہی ہیں اور پھر اپنے آپ کو روک لیں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا پھر ایک اور کام بھی کرتا ہے شیطان گناہوں کے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے سورة الحجر میں آتا ہے دیکھیں یہ سب قرآن کی آیات ہیں اسی قصے سے متعلق ہیں اس لئے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قصہ بڑا لمبا ہو گیا لیکن جو ہے وہ تو ہے اور ایک دفعہ یہ سمجھ آ جائے نا ہماری تخلیق کیوں ہوئی کیسے ہوئی ہمارے لئے کیا چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے تو زندگی صحیح ڈھپے آ جائے گی اور انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوگا جس نے آغاز کو نہیں سمجھا جو آغاز کی حکمتیں نہیں جانتا وہ انجام کے بارے میں بھی سنجیدہ نہیں ہوتا وہ انجام کو بھی سامنے نہیں رکھتا ایسی بے ہوشی والی زندگی نہیں ہمیں گزارنی کانشنس لائف گزارنی ہے آغاز کہاں سے ہوا انجام کہاں ہے اور مجھے اپنے لئے کونسا انجام اختیار کرنا ہے سورة الحجر میں تھا ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَائِينَ اِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ اس نے کہا اے میرے رب اس وجہ سے جو تُو نے مجھے بے راہ کیا بٹکایا میں بھی ان کے لئے زمین میں برائی کو ضرور مزین کروں گا برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا اور میں ضرور ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں وَزْگِنْتِی کے بندے ہوں گے جو بچیں گے باقی سب کے ساتھ دو ہاتھ کھیلوں گا اُزَيِّنَنَّا کا لفظ جو نہیں تَزِيِّن سے ہے تَزِيِّن تَفَعِيل اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اچھا بنا کر اور خوبصورت بنا کر پیش کرنا کیا کرنا کسی چیز کو اچھا اور خوبصورت بنا کر پیش کرنا دو طرح سے مزین کرتا ہے نمبر ایک نافرمانی کروا کے یعنی غلط کام کو آسان کر کے اور نمبر دو دنیا کی زینت میں اتنا مصروف کر کے کہ ان کے پاس فرما برداری کے لئے وقت ہی نہ بچے دنیا کی زیو زینت میں اتنا مصروف کر کے کہ فرما برداری کے لئے وقت ہی نہ رہے اس کی کوئی مثال دیں گے آپ دنیا کی زینت میں ایسی مشغولیت کہ اطاعت کا ٹائم ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہماری ضرورت ہیں انہیں تو ہم نے پورا کرنا ہے کھانا کیا ہے ہماری ضرورت اب اس ضرورت کو پورا کرتے وقت ہمارا وقت بھی لگتا ہے ہمارا مال بھی لگتا ہے لیکن کھانے میں ہی کچھ چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہوتی اور ہماری باڈی کو ان کی نیڈ نہیں ہوتی اور بعض چیزیں تو ہماری باڈی کے لئے الٹا نقصان دے ہوتی ہیں اب ہم اپنی غزائی عادات کو دیکھیں ہم کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں صحت دینے والی غزا یا جنک کول ڈرنکس برگرز ہم صحیح کھانا بھی نہیں کھاتے ہم صحیح کھانا بھی نہیں کھاتے ہم اپنی بوڈیز کو ابیوس کرتے ہیں ہم سمپل غزا بھی نہیں کھاتے ہم ضرورت کا بھی نہیں کھاتے ہم بلا ضرورت کھاتے ہیں ایکسٹرہ کھاتے اب آپ دیکھئے کھانا تو ایک ضرورت ہے ہماری لیکن ہم صرف ضرورت پوری کرنے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے آگے کیا ہے ضرورت کے بعد وانٹس خواہشات خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں پھر اس کے آگے لغجریز جنگ کے پیچھے چل پڑتے ہیں ہم کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے سارے لوگ تو ایسی کھا رہے ہیں سب لوگ تو ایسی جیتے ہیں حتیٰ کہ شیطان نے اس چیز کو اتنا عام کر دیا کہ دلوں سے کباہت بھی نکل گئی ہے ہم پڑتے بھی ہیں ہم سبجتے بھی ہیں ہم بھگتے بھی ہیں ہمیں نقصان بھی پتا ہے غلط کھانے کے پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں پھر بھی وہی کھاتے ہیں جو شیطان ہمیں کہتا ہے کہ کھاؤ وہ ہمارے اندر خواہشات کا ایسا غلبہ کرتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر دو چیزیں رکھیمی ہوں تو ہم وہ کھائیں گے جس میں ہمیں بس مزہ آئے صحیح چیز نہیں کھائیں گے یعنی وہ چیز جو ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دے اور جب دنیا کے لیے ہے تو پھر آخرت کے لیے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ پھر ہماری نائے عبادت صحیح ہمارے اندر سستی ہمارے اندر قاہلی پھر وہ عبادت کی لذت بھی نہیں رہتی اب مثلا جس شخص نے قرآن حفظ کرنا ہے وہ چپس کھا کے کر سکتا ہے یاد رہے گا اس کو وہ صرف سٹافیاں اور سویٹس کھا کے چل سکتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہمارا حفظہ ٹھیک نہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا سبب ہمیں یاد نہیں ہوتا ہمیں بھول جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں شیطان نے آپ کو وہ حفظ کرنے سے تو نہیں روک سکا اس سے نہیں روک سکا آپ کو آپ نے کسی نہ کسی طرح داخلہ لے ہی دیا آپ نے کام شروع کری دیا تو کیا اب وہ یہاں پر چھوڑ دے گا کہ آپ مرام سے کر لیں پھر ایسے ایسے رکاوٹیں ڈالے گا ایسے ایسے طریقوں سے آئے گا کہ آپ کر کے بھی نہ کرنے والوں کی طرح ہوں یہ تو ایک مثال ہے اسی طرح پہننے اورنے میں شادی بیان میں ہماری شادیوں میں کیا وہ سب کچھ ضرورت کا ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہماری سوشلائزنگ میں ہماری باتوں میں باز وقت میں لوگوں کی باتیں سنتی ہوں تو میں حران ہوتی ہوں یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے یعنی انتہائی تکلیف دے کنورسیشن ہوتی ہے باز وقت لوگوں کی فضول باتوں پر ہنس رہے ہوتے ہیں فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں اس پہ کوئی فائدہ نہیں نہ اپنا نہ دوسرے کا نہ کسی اور کا اکل سے کام ہی نہیں لیتے تو کس کے عالی کار بنے ہوئے ہوتے ہیں شیطان اگر اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں کہ آپ کی مجالس کیسے ہوتی تھی یا آپ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی اور صحابہ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی تو آپ کو کہے نہیں نہیں وہ تو پہلے تھے نا وہ بہت سنجیدہ لوگ تھے اور بہت تقوی والے تھے بھئی ہم تو گناہگار لوگ ہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں پھر آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آخرت میں کس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں کیا ان کے ہاں ہنسی مزاق نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا لیکن ہر وقت نہیں ہوتا تھا ہر وقت ہستے ہی نہیں رہتے تھے ہر وقت باتیں نہیں کرتے تھے یعنی ہم اپنی دن بھر کی روٹین میں دیکھیں شیطان کا کتنا حصہ ہے اور وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں برائیوں کو مزین کرتا ہے برائیوں کو مزیدار بنا دیتا ہے خواہشات کو مزین کر دیتا ہے دنیا میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ دین کے لئے وقت نہیں رہتا بہت سے لوگوں کو جب کہتے ہیں کہ آئیں کچھ کریں کچھ پڑھنیں کچھ پڑھا دیں کچھ وقت نکال دیں وقت نہیں ہے کن چیزوں میں وقت ہے اگر وہ اپنا حساب لگائیں تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں غیر ضروری شامل کی ہوئی ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس نے ایک اور چیلنج بھی کیا تھا اور وہ ہے صورت الاسراء میں ترہ ترہ کے حربے استعمال کروں گا انسان کو بہکانے کے لئے قال ارأیتك هذا الذي کرمت علی لئن اخرتني الى يوم القیامة لأحتنکن زریته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخیلك ورجلك وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَقَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا کہنے لگا کیا تُو نے دیکھا اسے جسے تُو نے مجھ پر عزت دی یعنی انسان کو البتہ اگر تُو نے مجھے قیامت کے دن تک محلت دے دی تو میں سوائے چند ایک کے اس کی اولاد کو ضرور قابو کرلوں گا فرمایا جا پھر ان میں سے جو کوئی تیری بیر بھی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے اور ان میں سے جس پر تُو استطاعت رکھتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا اور مال اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر اور ان سے شیطان صرف دھوکے پر مبنی ہی وعدہ کرتا ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں اور کافی ہے آپ کا رب کارساز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس کی جسارت اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالی کتنی بردباری سے اس کی باتیں سن رہے ہیں اور اس کو محلت دے رہے ہیں یعنی مجھے اس شخص کے بارے میں بتا جس کو تُو نے مجھ پہ عزت دی جس کو تُو نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تُو نے کیوں اس کو مجھ پہ عزت دی کیوں اس کا اکرام مجھ سے بڑھا دیا کیوں مجھ پہ فضیلت دی حالانکہ میں تو بہتر ہوں اب میں تو اس کو نہیں چھوڑنے والا اس کی ساری اولاد کو پکڑوں گا لَإِنْ أَخْرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اس نے محلت مانگی تھی اگر تُو نے مجھے محلت دے دی مجھے اجازت مل گئی تو کیا کروں گا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ احتناک کہتے ہیں کسی چیز پر غلبہ پا لینا اس کو جڑ سے کار دینا میں اس کی اولاد کو پکڑ لوں گا اس پر غالب آ جاؤں گا تحنیق کو دابا کہتے ہیں جانور کے تعلو میں زور سے رسی قص دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ متی ہو کے پیچھے چلا آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا جانوروں کے وہ میں رسی کے ساتھ ان کو باندھا ہوا ہوتا ہے اور پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں ایک رسی ہلکی سی وہ آرام سے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے اسی سے تحنیق جو بچے کو اٹی نہیں دیتے یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا ہے کہ میں اس کی اولاد کو کس کی اولاد کو انسان کی اولاد کو لگام کی طرح جبڑے میں رسی باندھ کے اپنے پیچھے چلاوں گا یعنی رسیاں باندھ کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا چھوڑوں گا نہیں کتنی خطرناک بات ہے ان پر مسلط ہو جاؤں گا ان کو گمراہ کروں گا ان کو اغواہ کر کے ہلاک کروں گا سوائے چند لوگوں کے جو مخلص ہوں گے تو جب یہ باتیں ابلیس کر چکا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا قَالَذْحَب فرمایا جاؤ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ ان میں سے جو جو تیری پیروی کریں گے فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاؤُمْ مَوْفُورَ تو پھر جہنم میں اس کا پورا پورا بدلہ ہے تو یہ آیت ان لوگوں کی سزا بیان کرتی ہے جو ابلیس کی پیروی کرتے ہیں جس کی طرف وہ دعوت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اِذْحَب کہہ کے کیا کیا محلت دے دی جو اپنا کام کرو پھر تم آو گے میرے پاس تو بدلہ کیا ہوگا جہنم اچھا یہاں کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے ایک ہے وَسْتَفْزِز فَزَّا سے فَزُن اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکہ اور خفیف یعنی جسے تو اپنی آواز سے ہلکہ اور بے وقت بنا سکے اسے بنا لے مَنِسْتَطَعْتَمِنُو یعنی جس کو تُو اپنی آواز کے ساتھ اکسانا چاہتا ہے دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے اس کو ڈال لے اور سوت سے مراد آواز ہوتی ہے یہاں کون سی آواز مراد ہے شیطان کی آواز ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے یہ عمومی معنی ہے اسی طرح گانا بجانا بانسری ڈھول آلاتِ موسیقی وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں اور اسی طرح بدکاری فساد اور ہر برے کام کی دعوت ہر برے کام کی دعوت یہ شیطان کی آواز ہے چاہے اونچی ہو چاہے وصور کی شکل میں ہو اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تو گانا بجانا اور موسیقی اور یہ سب کوئی بیچ میں ڈال دیا ہے اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رونے سے منع نہیں کیا گیا لیکن ہماکت پر مبنی گناہگار کرنے والی دو آوازوں سے منع کیا گیا ہے نمبر ایک کھیل کود کے وقت گیت کی آواز اور شیطان کے علاتِ موسیقی نمبر دو مسیبت کے وقت چہرہ پیٹنے گریبان چاک کرنے اور شیطان کے رونے کی آواز یعنی بین ڈالنا اگر کوئی فوت ہو جائے تو بول بول کے نہیں رونا بین نہیں کرنا ایک گھر کے پاس سے حضرت عائشہ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا وہاں کوئی گیت گا رہا ہے اور خوشی سے اپنا سر دن رہا ہے اور اس کے بال بہت زیادہ تھے تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو کہنے لگی افسوس یہ تو شیطان ہے اسے باہر نکالو اسے باہر نکالو اب یہاں اس آیت کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک اور اشکال ذہن میں آتا ہے اور بعض لوگ اس سے بڑا جواز بھی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو حکم دیا تھا کہ ایسا بھی کرو ایسا بھی کرلو ایسا بھی کرلو تو شیطان نے تو اللہ کا حکم مانا آپ کیا کہیں گے کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ اگر مجھے محلت ملی تو میں یہ اور یہ اور یہ کروں گا اب اس کی سویچ کا وہ عیسائیہ نہیں آیا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایسا جاؤ کرلو یہ بھی کرلو یہ بھی کرلو یہ بھی کرلو یہ ایسا ہی ہے کیونکہ کوئی شخص آپ سے آکے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم جس جس کو اکسوانا چاہتے ہو دھوکے پر ڈالنا چاہتے ہو اپنی آواز سے ڈال لو یعنی بہت سے عمر کے سیگے آئے نا یہاں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کوئی بچہ سیڑی سے گر جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں اب آپ نے خود ہی جواب دی ہے اور چڑھو کیا آپ واقعی دو یو مین کہ اور چڑھو دوبارہ چڑھا رہے ہیں اس کو یہ عام محابرے کی بات ہے نا تو اسی طرح یہاں پر ڈانٹ کا انداز ہے اس نے اپنا پلان بتایا کہ میں یہ یہ کروں گا اللہ تعالیٰ فرمہ شکروں جاؤ کرو جو تیرے پیچھے چلیں گے پھر ان کی بھی شامت آئے گی تم کرو اور جو تمہاری طرح کریں گے پھر وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ لشکروں کے ذریعے بہکاؤ فوجے لے کے جاؤ رجل رجل جو ہے نا یہ راجل کی جمع ہے راجل پیدل چلنے والے کو کہتے ہیں اور بخیل خیالہ سے ہے یعنی گھڑ سوار رجل پیدل اور دوسرے گھڑ سوار مراد ہے اس کے معاونین اور پیروکار یعنی جو کچھ بھی تمہاری قدرت میں ہے ان پہ غلبہ پانے کے لئے اپنی چالوں سے جو کچھ تم ان کے خلاف چل سکتے ہو چل لو پوری آزادی ہے تمہیں یعنی گویا یہاں اللہ تعالی نے اس کو اس کے سارے پلانز پر عمل کرنے کی پوری آزادی دے دی اور یہ جو پیدل اور گھڑ سوار کی بات ہے تو ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہر وہ سوار یا پیدل چلنے والا جو اللہ کی نافرمانی کے کام کے لئے جا رہا ہو وہ ابلیس کے لشکر اور اس کی فوج ہے اسی طرح جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر دو جنڈے ہوتے ہیں ایک جنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے دوسرا شیطان کے ہاتھ میں اگر اللہ کی رضا کے لئے کوئی نکلے تو فرشتہ اپنا جنڈا لے کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور وہ گھر لوٹنے تک فرشتے کے جنڈے تلے ہوتا ہے اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی کے کام کے لئے نکلتا ہے تو شیطان اپنا جنڈا لے کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور گھر آنے تک وہ شیطان کے جنڈے تلے رہتا ہے تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں کیوں نکل رہی ہوں کدھر جا رہی ہوں کس مقصد سے جا رہی ہوں کیا نیت ہے میری پھر آپ دیکھیں شیطان کی مال میں شراکت سے کیا مراد ہے فضول خرچی کرنا فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے لہٰذا تم بھی ناشکرے ہوئے پھر اولاد میں شراکت یہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو زنا کی دعوت دیتا ہے کہ حرام بچے پیدا ہوں پھر بچوں کے حرام نام رکھواتا ہے جیسے عبدالعزہ عبداللات وغیرہ پھر یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو دین پر چلنے کی وجہے بے دینی کے طریقے سکھائیں مسلمانی کے طریقے نہیں دیگر قوموں کے طریقے دیگر ادیان کے طریقے خود ماں باپ اپنے بچوں کو وہ سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں خود ماں باپ بھی شیطان کے علاقار بن جاتے ہیں کپڑے ہم ان کو ایسے پہناتے ہیں اور بات ہم ان سے اس طریقے پر کرتے ہیں جس کا مسلمان ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا سروے کر کے دیکھ لیں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو سکھاتے ہوں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو ورنہ شیطان کھانے کے ساتھ شریک ہو جائے گا کھانے کے بعد کیا پڑھو الحمدللہ پڑھو شکر گزار بنو الحمدللہ کہنا کیا ہے شکر گزاری ورنہ انسان کیا ہوتا ہے ناشکری کرتا ہے تو کیا بات سمجھائی اولاد میں اور کس طرح دشمنی ہے یعنی ان کی اسلامی تربیت نہ کرنا ہر بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ تو اس کے ماں باپ اس کو کیا بنا دیتے ہیں یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں ہے واقعی عملی طور پر practically سوچ پھر شیطان جھوٹے وعدے کرتا وعد ہم وہ کہتا ہے اچھا تمہاری تو توبہ قبول ہو جائے گی میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن اس کے وعدے جھوٹ پر مبنی ہیں تو یہاں بطور تحدید پانچ سیخے استعمال ہوئے ان کا مقصد دھمکی اور محلت دینا ہے نہ کہ مکلف کرنا تو بہرحال شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکانے بھٹکانے کے سارے طریقے اختیار کر رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس سے بچنے کا ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ